بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کرنا جاتے ہیں ڈیٹ آناؤنس ہو چکی ہے ایف پی ایس سی کی تو آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہوتا ہے اس کا ڈیٹ اسٹی میٹڈ کیا ہوتی ہے فیز کیا ہوتی ہے پروسیجر کیسے ہوتا ہے اپلیکیشن سبمیٹ کروانے کا اور اس میں ڈیوریشن کتنا ہوتا ہے آپ کے پاس کتنا ٹائم لیمیٹ ہوتا ہے تو نارملی یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ایڈ آتا ہے تو یہ مائی جون سے لے کے جون جولائی سے لے کے آن وڈ آ جاتا ہے بتا دیا جاتا ہے اور اکتوبر سم ٹائم لیٹ ہوتے ہوئے جولائی تک پہ چلے جاتا ہے اگست تک اور پھر اکتوبر کا مہینہ جو ہوتا ہے اس میں اپلائی کرنا ہوتا ہے یعنی کہ فرسٹ اکتوبر سے اینڈ آف اکتوبر آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہوتا ہے ایف پی ایس سی کی ویب سائٹ پہ اور آپ نے اس کا پرنٹ لینا ہوتا ہے اور پرنٹ لے کے جو باقی آپ کی تصویریں ہیں جو آپ کا فی چلان ہے وہ آپ نے ساتھ میں اٹیج کر کے ہارڈ کپی بھیجنی ہوتی ہے ایف پی ایس سی کے آفس میں جو کہ کلوزنگ ڈیٹ اینڈ آف اکتوبر کے بعد دس دنوں کے اندر پہنچ جانے چاہیے تو یہ ہارڈ کپی ادھر پہنچ جاتی ہے جب تو وہ اپنی سکروٹنی کا میکنزم سٹارٹ کر دیتے ہیں ایف پی ایس سی والے جو سی ایس سی اگزیم کو ریگولیٹ کر رہتے ہیں لوک آفٹر کر رہتے ہیں تو تھارٹی فاس دسمبر جو ہے اس تک آپ کی ایلیجیبیلیٹی دیکھی جاتی ہے یعنی کہ اکتس دسمبر تک آپ کی ایج لیمٹ دیکھی جاتی ہے جب بھی آپ اپلائی کریں اب بھی آپ آنے والے سی ایس سی ٹوینٹی ٹوینٹی وان میں اگر اپلائی کریں گے تو آپ نے اپنی ایج لیمٹ کے تیس سال سے زیادہ تو نہیں ہے آپ نے تھارٹی فاس دسمبر ٹو تھاؤزن ٹوینٹی کو دیکھنا ہے اور سیم اسی طریقے سے اگر کوئی ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو میں اپلائی کرنا چاہے گا تو وہ ٹوینٹی وان کا جو دسمبر ہوگا اس کی لاس ڈیٹ کو دیکھے گا تو جو آپ نے جس سال میں اپلائی کرنا ہے اس سے پچھلا جو سال آپ کا ہوگا اس کے دسمبر کی لاس ڈیٹ کو آپ نے کٹ اف ڈیٹ دیکھنی ہوتی ہے آپ کی ایج لیمٹ اور نرمالی اگزیم جو ہوتے ہیں چینج ہوتا سکتا ہے لیکن نرمالی کیا ہوتا ہے کہ دس فیبریری سے آگے پیچھے ممکن ہوتا ہے کہ دس فیبریری سے سٹارٹ ہو جائیں ٹوینٹی تک لے کے چلے جائیں تو مطلب یہ رینج ہوتی ہے فیبریری کے مہینے میں ہی اگزیم کنڈکٹ ہوتے ہیں تو اس سے اتلاعات سے آپ نے اپنی تیاری کرنی ہوتی ہے تو اس کو ریڈ اوٹ کر لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ ساری چیزیں آپ کو تھارولی انڈرسٹینڈ کر لیں فیدرل پبلک سرورز کمیشن اسلامباد پبلیشد دیئر ایڈوٹیزمنٹ فارسی ایس ایڈیوٹی ایڈیوٹی پیپر اب ڈیریکٹ لینک کو اوپن کر سکتے ہیں دا کلوزنگ ڈیٹ فارسیمیشن آف آن لائن اپلیکیشن فارم تو دی ایف پی ایس ایسلامباد ایس تاری فارس دسمبر تو یہ ویری کرتا ہے لیکن نارملی اکتوبر کے مہینے میں جو ہے تاری فارس دسمبر تک ڈیٹ دیکھی جاتی تو ہر دفعہ جب ایڈ آتا ہے اس میں ساری کنڈیشن بتائی گئی ہوتی ہیں تو نارملی اکتوبر میں اپلائی کیا جاتا ہے اور نومبر کی دس تاریخ سے پہلے ہارڈ گاپی پہنچ جانی یہاں پہ دسمبر کا لکھا ہوئے لیکن آپ نے جب ایڈویٹیز مینٹ آتی ہے تو اس کو فالو کرنا ہوتا ہے پیٹرن میں نے بتا دیا اکتوبر کے مہینے میں آن لائن اپلائی کرنا ہوتا ہے اور کلوزنگ ڈیٹ کے دس دنوں کے اندر آپ نے ہارڈ گاپی بھیجنی ہوتی ہے ڈیکلیریشن آف ریزارٹ کتنا ٹائم لگتا ہے بہت ٹائم لیتے ہیں دا یوزر ٹائم جو ہے چھے سے ساتھ مینے ریٹن اگزیم جب ہو جاتے ہیں یعنی کہ فیبریری میں اگزیم ہوتے ہیں تو فیبریری کے اند میں مارچ کے میڈ میں پیپر جا کے آپشنل سمیتھ سارے کنڈکٹ ہو جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں تقریباً نومبر میں جا کے کہیں اکتوبر نومبر میں ریزارٹ کے چانس ہوتے ہیں ریقوائر ٹائم کتنا ہوتا ہے فار فائنل ایلوکیشن آف کالیفائیڈ کانڈیڈیڈیر سارے تو آفٹر اناؤنمنٹ آف فائنل ریزارٹ آف سی ایس ایس ریٹن اگزیم اور ریسیٹ آف کورٹا وائز سیٹس فرام اسٹیبلشمنٹویوین ایف پی ایسی ایشیوز اے پبلک نوٹس آن ایٹس ویب سائٹ اور لیڈنگ نیوز پیپر این میڈ ایلوکیشن تو جب آپ کا ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے اس وقت نہیں پتا ہوتا کہ آپ پنجاب کے ہیں سندھ کے ہیں کہاں کے ہیں تو اس کی کتنی سیٹیں ہیں جب آپ کا ریٹن ٹیسٹ کا ریزارٹ آ جاتا ہے تو تب تک اسٹیبلشمنٹویوین ایف پی ایسیو کو بتا دیتی ہے کہ ہر ایریا کی اتنی اتنی سیٹیں ہیں تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ وہاں کے لوگ کتنے کوالیفائی ہوئے تو یہ نہیں ہوتا کہ اس سیٹ کے اگینسٹ آپ نے اپلائی کرنا بلکہ جنرل ٹیسٹ ہوتا ہے آپ نے میریٹ پہ پاس ہونا ہوتا ہے جب پاس ہو جاتے ہیں تو دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے صوبے کی آپ کے جو بھی ایریا ہے رولر شند رولر اربن ہے تو اس کی کتنی سیٹیں ہیں اس کے اگینسٹ پھر وہ کمپیٹیشن سٹارٹ ہوتا ہے تو یہ اپنے ایک پوائنٹ ہے ڈی پوائنٹ ہے آپ نے یہ یاد رکھنا مائنڈ میں تو یہ ایف پیسی پھر کوٹا بتاتا ہے کہ یہاں یہاں کی اتنی اتنی سیٹیں ہیں اس کے بعد پھر سائیکالوجی ٹیسٹ اور انٹرویو بغیرہ ہوتے ہیں فکس سٹینڈرڈ کوالیفائیم مارکس بادہ سی ایس ایس کیا ہے ایس پیرنٹ سیمی ایس پیرنٹ سیمی ایٹ لیست سیس انڈڈ مارکس اوٹ آف ٹوائنڈ مارکس اندر ریٹن ایگزیمینیشن اینڈ تو جو آپ کا بارہ سو نمبر کا سی ایس کے جو آپ کے سبجیکٹ ہوتے ہیں سارے چھ سو جس میں کمپلٹسری سبجیکٹ ہوتے ہیں چھ سو مارکس کے اور چھ سو مارکس کے آپشنال ہوتے ہیں اور کوئی آپشنال دو پیپر پیپر اے اور بی پہ ходتا ہے جس کے تھوہنڈ مارکس ہوتے ہیں اور کوئی پیپر سنگل پیپر ہوتا ہے اور اس کے ایک سو نمبر ہوتے ہیں تو ٹوٹل ملا کے آپ کے چھے سو نمبر کے سبجیکٹ اپشنل لینے ہوتے ہیں وہ آگے چل کے ہم ون بے ون ڈیٹیل سے بتائیں کہ آپ نے سبجیکٹ کیسے سلیکٹ کرنے ہوتے ہیں تو ان کو سلیکٹ کرنے کے بعد جب آپ ٹیسٹ دیتے ہیں تو اس کے ریٹن ٹیسٹ میں آپ کے نمبر چھے سو سے اوپر ہونے چاہیے on اگریگیٹ on ٹوٹل تو باقی جو وائیوہ ہے وائیوہ تین سو نمبر کا ہوتا ہے اور اس میں سے ایک سو سے اوپر یعنی کہ 101 سے لے کے اوپر آپ نے نمبر لینے ہوتے ہیں سو پہ بھی کنسیڈر فیل ہوگا اور 101 سے پاس آگے جتنے آپ کے نمبر آجائیں آپ کے لیے بہتر ہے تو سکیویل آف سیسٹ ایگزیم آنے والا کیا ہوگا تقریبا جیسے میں نے آپ کا پہلے بتایا اپلیکیشن سمیشن جو ہے اکتوبر سلے کے تاریت تک ہوتی ہے اور ڈیڈلائن 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 ڈیڈیڈ جو ہوتی ہے یعنی کہ کارٹ آف ڈیٹ آپ کے جو ہوتی ہے 31 دسمبر ہوتی ہے اور ریٹن اگزیم جو ہوتے ہیں وہ فیبریری میں ہوتے ہیں ایک کنڈیڈیٹ has to submit the online application form during the month of اکتوبر these dates can be changed by فپسی اسلامباد ایف جیچر تو یہ dates change ہو سکتی ہیں باقی جتنی ہم نے پہلے گائیڈلائن کے ٹاپکس پڑے ہیں ان کو description میں میں link دے دوں گا آپ one by one ان کو follow کر سکتے ہیں تاکہ آپ ساری کی ساری information کو access کر سکیں اللہ حافظ